اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ہماری ویڈیو جیولری سے متعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار کھلی پڑی رہنے کی وجہ سے جیولری کالی پڑ جاتی ہے تو ایک سمپل ٹرک سے ہم اس کو بلکل صاف کریں گے تو یہ بلکل ایک دم سے نئی جیسی ہو جائے گی تو اس کے لیے ہمیں نہ تو کسی مہنگے خرچے کی ضرورت ہے نہ بہت زیادہ ٹائم لگانا ہوگا جسٹ پانچ منٹ کے اندر ہی ہم بغیر کسی خرچے کے اس کو بلکل چمکا دمکا کر صاف کر لیں گے دیکھے فرینڈز میرے پاس کچھ چاندی کی جیولری ہے جس کو میں نے کافی ٹائم سے یوز نہیں کیا تو ان کی پالش خراب ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی ڈم ہو چکی ہے تو ہمیں یہاں کوئی خرچہ نہیں کرنا اور ٹرک بلکل سمپل سی ہے دیکھیں دوستوں ہم تھوڑا سا ٹوٹ پیسٹ اپنے برش پر لگائیں گے اور اسے جیولری کو اچھی طریقے سے صاف کریں گے آپ کوئی بھی پرانا ٹوٹ برش یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں آ رہا ہو مگر خیال رکھئے گا ٹوٹ برش زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ہارڈ ٹوٹ برش یوز کریں گے تو اس سے آپ کی جیولری خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے جیولری پر جو سٹونز لگے ہوئے ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بلکل سوفٹ برش لینا ہوگا تو ہم اس کو صاف کرنا شروع کریں گے اور دونوں سائٹ سے اس کو بلکل اچھے طریقے سے صاف کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ محنت کی اور اپنی توانائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت جلد اور کم خرچے میں آپ کا کام کر دے گی اچھا فرینڈز یہاں پر ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ کول گیٹ ٹوٹ پیسٹ ہی یوز کریں آپ کوئی بھی وائٹ ٹوٹ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہو تو کوئی سپیشل اس کے لئے ٹوٹ پیسٹ نہیں ہے جو بھی آپ کو اویلیبال ہو گھر میں پر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وائٹ ٹوٹ پیسٹ ہی ہونا چاہیے یہاں پر بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری جلری خراب تو نہیں ہو جائے گی یا چاندی کا جو وزن ہے وہ کم تو نہیں ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس سے ہم صرف اس کی گندگی صاف کریں گے اور اس کے ویٹ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا اور کافی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جلری پر ہم جو کام ہوا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ بلکل بے فکر ہو جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ یہ صرف آپ کی جلری کو صاف کرے گی اور چمکائے گی آپ کی جلری بلکل سیف رہے گی اگر آپ کے ہاں کوئی شادی یا فنکشن آنے والا ہو تو آپ اپنی تیاریوں میں جلری کی صفائی کو بھول نہ جائیے گا بلکہ آپ اپنی پرانی جلری کو نیا اور چمکدار بنا کر اسے اپنے فنکشن میں یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی زافی خرچے کے اور انتہائی کم ٹائم میں سلور کی چیزیں ویسے بھی بہت جلد کالی پڑ جاتی ہیں تو جب بھی ہم کبھی اس جلری کو استعمال کرتے ہیں تو استعمال سے پہلے ہمیں اس کو جلری والے کو دینا پڑتا ہے تو ایک تو جلری والا ٹائم بہت دیتا ہے اوپر سے خرچہ بھی اتنا بتا دیتا ہے اور پھر ہمیں اس کے پاس بار بار چکر بھی لگانے پڑتے ہیں لیکن اگر اگلی بار سے آپ کو جب بھی سلور کی جلری صاف کرنی ہو تو آپ اس کو جھٹ پٹ صاف کر سکتے ہیں اور کئی بار ہمیں اپنی سلور کی جلری صاف کرنی ہو تو آپ اسے جھٹ پٹ سے صاف کر لیں گے اور کئی بار ہمیں یہ بھی شک ہوتا ہے کہ کہیں ہماری جلری خراب نہ ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو ان تمام مسئلوں سے بچنے کے لیے آپ گھر پر ہی پانچ منٹ میں آنن فانن اپنی جلری کو چمکا لیں گے تو دیکھیں فرینڈز ہماری جلری دونوں طرف سے اچھی طرح سے صاف ہو گئی ہے اب ایک برطن لیں گے اور اس میں پانی ڈال کر اپنی جلری ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے صاف کریں گے اس کو آپ برطن کے ہی اندر صاف کریں گے کیونکہ اگر اسے آپ کی جلری میں سے کوئی سٹون یا بیٹس وغیرہ نکل گئے ہوں تو وہ برطن کے ہی اندر رہیں گے اور اگر آپ اس کو واش بیسن میں دھوئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ سٹون واش بیسن کے اندر چلے نہ جائیں اور جب آپ اس کے پانی کو پھیکیں تو چھلنی سے چھان کر پھیکیے گا کیونکہ جو سٹون نکل گئے ہوں وہ آپ ان کو بعد میں کسی گلو کی مدد سے بھی چپکا سکتے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے صاف پانی میں دھوئیں گے تو دیکھیں فرینڈز یہ بلکل چمک گئے ہیں اور بلکل صاف شفاف ہو گئے ہیں اور پہلے کی طرح بلکل اچھے سے چمک گئے ہیں تو آپ نے دیکھا فرینڈز کہ کتنی آسانی سے ہم نے اس جلری کو چمکا لیا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ